ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یادا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں سکتا کہ ایک تھوڑا سکتا تھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں اس پہاڑ پہ تجلیو ڈالوں گا یہ کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ کھڑا رہے تو عرش کے اوپر سے ایک رور کی تجلیو پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کر گرے اور چالیس دن ہوش نہیں ہے دیکھو ستائیس رجب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمینوں سے اٹھایا بیت المقدس پہنچایا مکہ سے بیت المقدس برات پر گئے بیت المقدس سے اوپر برات نہیں گیا برات نہیں گیا یاد رہو برات نہیں گیا اس کو وہی بات دیا گیا اوپر جو گئے ہیں جبریل کی کندے پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا جبریل نے پرو پہ نہیں بٹھایا جبریل نے کمر پہ نہیں بٹھایا جبریل نے ہاتھ پکڑ کر اوپر نہیں پہنچا شکل کیسے جائے ہیں ایک آیت بتاتا ہے کیسے جائے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیسے جائے ہیں ساری باتیں اللہ کے حبی نے ہمیں نہیں بتائی جو ہماری سمجھ سے بالاتار ہے وہ نہیں بتائی ایک آیت بتاتی ہے کیسے کہ سبحان اللہی اسرہ بی عبدی لیلہ مل المسجد الحرام مل المسجد الاقصاص پاکہ بوزار جو اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصاص اور وہاں سے سبحان اللہی اسرہ عبدو یا یوں بتاتا ہے سبحان اللہی سرہ بی عبدی اسرہ کا علیف ہٹاتا ہے پھر با لگتا تھا اگر علیف لگایا ہے تو باقی ضرورت نہیں یوں جملہ بنا چاہیے سبحان اللہی اسرہ عبدو لیکن یہاں ہے سبحان اللہی اسرہ بی عبدی یہ باقہ کیا مطلب ہے اللہ زمان و مکان سے پاک ہے اللہ زمان و مکان سے پاک ہے اللہ حرکت سکون سے پاک ہے اس کو تصور تخیل میں لانا نممکن ہے بس کو ہے لیکن اللہ خود یوں کہہ رہا ہے جیسے ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے بجاہ رب کبل ملہ سفن سفہ اور تیرا رب بھی آ گیا اور اس کے فرشتے بھی اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن اپنی قدرت بتا رہا ہے یہاں اللہ لفظ پاک کے ذریعے سے ایک عظیم شان اپنے نبی کی بتا رہا ہے کہ بہتنی تمہارے لائکل کا کیا کہا ہے برانی خود اللہ یہ تو بلتا سا سنے اے برہان ولو اللہ تلکہ رہا ہے اے برہان ولو اے بدنیا ولو اے ساتھ ورعظم کے انسانوں سبحان اللہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو خود لینے آیا خود لینے آیا بے عرقی خود لینے آیا جبریل کا محتاج نہیں بنیا بے عرقی کا میں خود آیا آیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے آپ کی عظمت اور شان کو بتانے کے لیے کہ میں وہ خود لینے آیا تھا بے عرقی آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا عرقی یحیع زکریہ یوسف علیہ السلام نے استقبار کی تیسر آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبار کی شخص آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبار کی پانچوں آسمان حارون علیہ السلام نے استقبار کی شخص آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبار کی ساتوں آسمان ابراہین ہے ابراہین علیہ السلام استقبال میں ہیں لیکن اٹھے لیں ساتھ میں آسمان پر ایک کعبہ ہے اس کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ایسے تیک لگا کے بیٹھے یہ تمہاری کرسی چھوٹی یوں دونوں گھنوں نے اٹھا تھا اور یوں بیٹھے ہوئے سفید گاڑی اور یوں بیٹھے ہوئے کعبہ کے تیک لگا ہے اور فرشنے دواف کر میں اور وہ ایسے گٹھے ہوئے تو آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے تو جبرین نے کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی خود آگے بڑھے خود آگے بڑھے جب وہ قریب آئے تو ہمارے نبی کھڑے ابراہیم علیہ السلام کھڑے پہلے نبی کہتے تھے ہمارے نبی آئے ہمارے بھائی آئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے نبی آئے میرا بیٹا آیا میرا بیٹا آیا میرا نبی آیا یہ کیوں کیا ہے یہ اللہ کے نبی کو ادھر کیوں چلیا ہے امت کو ایک پیغام پہنچایا ہے کہ ماماپ کا عدم دو جہان کا سہسار بھی ہوتو کرنا پڑے گا اور یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امت اپنے ماماپ کو بہت زلیل کرے گا میرے ہمیں سے سوچھا شئے یا رسول اللہ کہ آمد کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی کو بتائیں گے تو آپ نے فرمایا جب ماماپ کو زلیل کیا جائے گا تو کیا پتہ جائے گا جب برہان کے لوگ اپنی ماماپ کو زلیل کریں گے تو کیا پتہ جائے گا تو اللہ نے ایک پیغام پہنچایا امت کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے کہ اگر بیٹا تو اللہ کی خصص اگر میرے نبی نہ ہوتے تو جبراہیم بھی نہ ہوتے آدم بھی نہ ہوتے موسیٰ سے نہ ہوتے ریسا سے نہ ہوتے لیکن ایک پیغام پہنچا ہے کہ بیٹا بیٹا اگر دو جہان کا سردار دین دو تو ماماپ کی عزت احترام اس کے ذمہ ہے کہ حضرت بیٹر کو آگے چل کے جانا ہے ایک اور حدیث سنو آپ نے فرمایا کاش میرے مام آپ جارہا ہے گران کی بڑی خدمت نہ ہوتا اور نہیں تو میری ماما کو ضرور زندہ ہوتی جو ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا ہے م اگر میری ماں زندہ ہوتا تھا اور میں عشق نماز پر مسلے پر کھڑا ہوتا تھا اور میں صورت فادیہ پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ادھر سے میری ماں کے تیبیت محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ہے لبی یا اممہ اممہ جی میں حاضر ہوں نماز بعد میں پڑھ دیتا آپ کیا پڑھ دیتا تھا یہ پیغام پہنچایا ہے آنے والی امت کو آنے والی نسل کو یہ ملک صرف اس لیے دوبا کہ حکمران مت دیانت اور ظالم ہیں یہ ملک اس لیے دوبا ہے کہ گھر گھر میں مائن زدین ہو رہی گھر گھر میں باپ کے کرپان جوان خولان شاہد کر رہی مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے